ساری امت کو اس کا سواب پیش کرتا و قبول فرما اے اللہ بالخصوص دیکٹر عبدالقدیر خان مرہو کی روح کو اس کا سواب پیش کرتا اے اللہئی بھائی لایف سلام اے اللہ مہمان سغیرہ قبیرہ گلہ محبا فرما اے اللہ کی قبل کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اے اللہ ہم سب کی پریشانی اتا فرما بولا ہم سب کی بیمانی اتا فرما ہم سب کی قدائت اتا فرما قَالَ اللَّهُ تَبَارَكْ وَتَعْلَى فِي شَانِ حَبِيْبِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بَرَكَّةَ يَا آئیُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَسَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَالَعَلِيْهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحَكِ لَا إِلَىٰهِ اللَّهُ مُحَمَّدُ وَرَسُولُ اللَّهِ جزاکاللہ میں گزارش کروں گا آتف شاہ سے گوائیں اور مزید تربائی چلائیں آتف شاہ جس کا کام اسی کو ساجیں آتف شاہ ماشاء اللہ ہمارے سانگڑ کا ایک کیلنٹ ہے بیترین کمنٹیٹر ہے بیترین سپورٹس مین ہے میں ان سے گزارش کروں گا وہ یہاں پر آئے اور باقاعدہ سے افتتاع کی تقریب ہوگی اب ہمارے چیف گیجو ہے وہ برول کو ہٹ کر کے افتتاع کریں گے آتف شاہ مزید سب سے پہلے تو بیترین ٹورنمنٹ کا سانگر سلطان کی شرد سانگر سلطان کی شرد پر ایس کر رہے ہیں آتف شاہ بیترین ٹورنمنٹ ارگنیز کرنا پر پرویز بھائی پرویز بھائی جگنو چلی کر لے کافی دیر ہوگی دالیاں بجاتے ہیں ان کے لیے بہت ساری ایک منٹے بہت بہت چکیہ بہت چکیہ پہلا دارٹر عبدالر قدیر خان میموریل کی ٹیپ بھائی کی ٹورنمنٹ چیف ورکنیزر سان جاییید پرویز گوجر سان پرویز گوجر سان پرویز گوجر سان پرویز گوجر اور پغادہ ٹورنمنٹ کی سرمینی چلتی ہوئی سٹارٹنگ سرمینی مہترم جناب حاجی ریاض عبدال سنگیرہ صاحب مہترم جناب سائم مراج صاحب مہینے بھی ملکم کہیں گے سر آپ کا در دن سے مشغول کہ اپنے کیپتی وقت سے وقت نکال کر آئے تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں بلکل شارٹ آرم کے ساتھ کہوں گا میں راہ دوں گا اس ٹورنمنٹ کے کرتا دھرتا اس ٹورنمنٹ کے روحے روا مہترم جناب پرویز اکتر گوجر صاحب اپنے کی طرف پیش کریں گے حاجی عبدال جباد مری صاحب 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 آپ عجق کا توفہ پیش کریں گے حاجی ریاض عمر سنگیڑا صاحب کو حاجی ریاض عمر سنگیڑا صاحب کو عجق کا توفہ پیش کریں گے محترم جناب حاجی عبدالجبار مری صاحب تو چاہیو پرویز اختر صاحب عجق کا توفہ پیش کریں گے حاجی عبدالمراج صاحب کو محترم جناب حاجی مراج صاحب تو حاجی ریاض احمد صاحب آپ تھوڑا سے تکلیف کریں گے تو میری ٹیم اور دونوں ہی ٹیمیں بھرپور تعلیوں میں کائی قبیلے کے سردار جاوید انساری کو اچھا کا تحفہ بیش کریں گے حاجی ریاض احمد صنگیرہ صاحب بیترین جورنمین کا نکات بنیاد رکھی گئی آج اس قدائی شو میچ اور اکیس تاریخ سے بکار سے اسٹرونمیٹ کا آغاز ہوگا آج اس قدائی شو میچ کیلہ جا رہا ہے کائی قبیلہ ویرسل چاچا پرویس کے موہبین دیکھ بہتری چیلنج میچ ہے یہ تو سانگڑ کی شان سانگڑ کی پہچان آمی راجبود ہماری درمیان موجود آمی صاحب آ پا جائیں آپ کے لئے اجرک کا تحفہ زشان صنگیرہ کی جانب سے آمی راجبود کو اجرک کا تحفہ پیش کریں گے زشان احمد صنگیرہ تو بقائدہ ربن کاٹ کر اور شاٹ لگا کر میرے خیال سے میچ کا ہوگا ہے تو سانگڑ کی ایک اور بہترین شخصیت ہمیشہ سپورٹس کو سپورٹ کیا خوبصورت آواز کے مالک عبدالرمان خاص کے لئے بھی آ چکے ہیں میرا سانگڑ پیش کے ایڈمن عبدالرمان خاص کے لئے رحمان بھائی آپ جلدی سے آ رہے ہیں ہاجی عبدالجبار مری صاحب اجرک کا تحفہ پیش کریں گے سانگڑ کے نوجوان بہترین انسان سانگڑ کے ہمیشہ ہی مسائل پہ جاگر کیا عبدالرمان خاص کے لئے بھی آجرک کا تحفہ پیش کریں گے ہاجی عبدالجبار مری صاحب ملک سلیم صاحب اجرک کا تحفہ حاصل کریں گے مہترم جناب حاجی ریاض احمد سنگڑا صاحب سے ملک سلیم صاحب تو میں ایک اور پھر آپ تمام ہی مہمان اگرامی کو تکلیف دوں گا کہ آپ مہمانوں کی گیلوی سے اٹھیں اور اپنے چند قدم ہمارے لئے قیمتی بنائیں حاجی عبدالجبار مری صاحب مہترم ریاض احمد صاحب مہترم جناب حاجی ملائی صاحب کیا پائیں اور بقائطہ ریبان کارٹ کے بیلونس چھوڑ کر رسٹورمیٹ کا کیا جائے گا آغاز اسے وہاں پہ ایک میرک من میں ہم ایسا کرتے ہیں وہاں پہ دونوں تیموں میں ایسا کرتے ہیں دونوں کی میں لائنب ہو جائے دونوں کی میں لائنب ہو جائے تو ایدھر ہی لائنب رہے تو ایدھر ہی لائنب رہے یہ موٹسائی کی والے اب آپ موٹسائی کی زبار نکال دیں اور جس بھائی کی گاری کھڑی ہے سیوکھ ہو بھی بیر نکال دیں موٹسائی کیل اور گاری بیر نکال دیں میش کا بقائط آغاز موٹسائی کیل اور گاری بیر نکال دیں کیل اور گاری بیر نکال دیں ایدھر ہی چون soon کی ایڈی ہے؟ دشان س گڑی چل رہے لائپ چل رہے ہیں لائپ چل رہے ہیں من تاجر سب یہ سر طور پر لائپ چل رہے ہیں سلام علیکم ابھی اس میں چلا لی ہے بچارising دلائب میں تھوڑی آیا ہاں موسیقی 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 اور آج کاکٹر اپنی کھان کی یاد میں یہی ویمنٹ کروایا جا رہا ہے جس میں 26 کے قلعہ حصہ میرے اب آجی اپن جبار بریس آجام میں اور دیکھتے ہیں کھراو 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 چارٹ سالکھر اپنے خداں تو اس کے مطفیق کھراوک ہیں دو کھراو 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 سانگر ہمیں میاں 擠ہ دور لڑے ہے گھر 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 بھائی فیلڈنگ سیٹ کر لو زین بھائی کی ہم نقر م Kita بہر پر گرہ آپ مرد بھائی پی بھائی کی ٹیمٹ یہ بڑا ایک شکریہ 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 ڈнибудь کے لئے اس کو پتا خود ہی بتا بھائی اس کو سب بتایا بھائی اسلام علیکم زہر بھائی زہر بھائی جیسے زال کے بیک شرڈ پر بتا جو تقریب ہو گئی ہے اور یہاں پر میج سٹارٹ ہو رہا ہے بس آجو دشان بھی کہنا ہے دشان بھی کہ میں لائیو چلا رہا ہوں میں یہ جیسے زال کے بلکل بیک سیڈ پر جیسے فوجی فانڈیشن کے سامنے روڈ پر یہ یہ راونڈ ہے فوجی فانڈیشن کے سامنے جی تقریب ہو گئی میج سٹارٹ ہونا ہے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ٹیپ بلک ٹرکٹ ممولی ٹورنمیٹ پہلا آج افتتائی میچ جو شو میچ کھیلا جا رہا ہے کائی قبیلہ ورسیز اکبال الیون کے مابین شو میچ آج کا کھیلا جا رہا ہے اور یہاں پر اکبال بلال الیون نے ٹاوس آہ ون کیا اور پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا آج کے افیشل امپائر ہیں سائی خالد حرون ان کے ساتھ ہیں بلال مجید اور اوپننگ بلے باز کائی قبیلے کی جانب سے آئے ہیں سید سولی شاہ ان کے ساتھ ہے سائی زیا سائی زیا ہے نا سائی مطاب شاہ ہے اور سائی مطاب شاہ لائف میں بھی ہیں اور سائی مطاب شاہ بیٹنگ پر بھی ہیں اور سائی سید سالی شاہ بھی بیٹنگ پر موجود ہیں ایک بڑا بہترین ٹورنیمیٹ کا آغاز یہاں پر ہوا ہے اور آج کا شو میچ چل رہا ہے کائی قبیلہ ورسیز اکبال الیون کے ماں بین سر خالد سائی خالد دنگ آج کے افیشل امپائر بہت تیاس لکھنی ہے یہ لوگ تینکیو آپ ویسے یہ افیشل امپائر سکورر ہیں لیکن آج امپائرین کے فرائن جانب درے شو میچ ہے لیکن کافی زد والا میچ ہوگا کٹے دار مقابلہ ہوگا کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیک ویگ پر ہی اپنے اچھے کھلاڑی بھیج دیئے کائی قبیلے کے کیپٹن سردار سائی جوید انساری سائی جوید انساری نے اور سید سالے شاہ ان کے ساتھ ہے سائی مہتار شاہ آٹھ ہو جائیں گے چار بجے آٹھ آور ہو جائیں گے خلوی ہو جائیں گے چار بجے آٹھ ٹھیک ہاتھ ، آٹھ آٹ ہے آٹھ آور sure Okay سائی شاہ شاہ سٹائپ پر بولر نیم آئے 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 بولر نیم بولر نیم خالبی بولر نیم زیبو ہے بولر زیبو سپیک پر سید سالشا مالنگ سٹار کی کیپٹن خمیلے کے نمانی کرتے ہوئے اوہ کیچ ڈراب کر دیا یہاں پر ایک ناقص کیپنگ کا مزہرہ زین پمر کی جانب سے ایک آسان سا کیٹ راپ کیا زندگی دی سید سالشا کو اور سید سالشا کو زندگی دینا خطرے سے خالی نہیں بولر زیبو آفٹم سے باہر بولے بہترین بولنگ کا مزہرہ بیٹ نہیں آرہا دینا بیٹ چینج کر لے بیٹ نہیں آرہا بیٹ چینج کر لے شہر بیٹ کیا آپ کو دینا دیان دے پوٹے ہمانے رانے لے تمام دیورس کو خوشہ مجد کتے ہیں آج کا جو شو میچے وہ کھیلا جا رہا چل رہا ہے دشان سنگیڑا کی آئی ڈی سے دشان پرکی آئی ڈی سے لیکن جو ٹورنمنٹ کا بقاعدہ ایکیس سریک سے جو غاظ ہوگا پیدا میچ جو کھیلا جائے گا سانگڑ کا سلطان آئی ڈی سے لائف چلا جائے گا پورا ٹورنمنٹ سانگڑ کا سلطان آئی ڈی سے لائف چلایا جائے گا یہ پورا کا پورا اپنے موبائل دیا ہمیں اور ہم لائف چلا رہے ہیں اب تک پوچھا رہے ہیں لائف میچ زیبو دھوڑے آفٹم سے بار بول ایک اور وائٹ بول کا اشہ رہا بچے اندر آجا اندر آجا اندر آجا تھوڑا اب تک پیٹ سے رکھ ساہی ہے یہ والی سائٹ بہت بڑی ہے ادھر ہی آجا شاہ بہت چھکا لگا ہوں لیکن جس طریقے سے بول بول دے لے بول دے لے بول یار بول آل چینج کیا گیا ہے یہاں پر صحیح سالے شاہ سپائک پر بالنگ پر ہیں زیبو زیبو کہہ رہے ہیں بولر نیم تو بھی صحیح سالے شاہ نے فل ٹاس بال کو بہتی دھیان سے پچھا دیا باؤنڈری کے بعد چھے رنس کے لیے ایک خراب بال کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے صحیح سالے شاہ نے کہاں کا گراؤنڈ ہے سائیں جمشید ویلکم کرتے ہیں آپ کو پہلے تو اور یہ تو یہ ٹونا یہ گراؤنڈ ہے نیا گراؤنڈ بنایا ہے جس سال کے بیک سیڈ پر ٹورنیمٹ یہ نیا گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے چاچو جاوید گجر کی جانب سے اور بڑا دا بردست گراؤنڈ بہت ہی خراب جگہ کو ایک بڑی محنت کر کے یہاں پر تیار کیا گیا ہے نیو پیچے بنائی گئی ہے اور یہ بلکل فوجی فورنیشن سکول کے روڈ کے اوپر ہی فوجی فورنیشن سکول کے مین گیٹ پر کھڑے ہوئیں گا آپ کو گراؤنڈ نظر آ جائے گا بلکل روڈ کے اوپر ہی گراؤنڈ ہے ایک اور شاٹ بہترین شاٹ اٹھا کے کھیل دیا سپیڈ چھے رنس کے لیے یہ ہے سالش شاہ زندگی ملی ہے زین پمر کے خاتے میں جائیں گے سارے رنس گوڈ ہو گیا زین کو کاری صاحب کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے چپ کر کے کھیلا کر کاری جب سے کہہ رہے ہیں چپ کرے کھیلا کر یہ چپ کرے گا تو کھیلا نہیں جائے گا کار صاحب اسے خدا کیا ہے سالش شاہ نے نوجوان پلیئر ہیں اوپر تیوے کھلاڑی ہیں اور پہترین کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو دکھا دے کون موجود ہے ہمارے ہمارے بہت اچھے دوست ہمارے سینئر ہمارے بڑے بھائی زائر شاہ بہت ہی مشکور ہے زائر شاہ کے کہ انہوں نے اپنا کیلوے وقت نکالا اور سیرمینی میں انہوں نے اپنا بھرپور اہم کے دار ادا کیا بہت شکریہ بھاگ بھاگ کے تھک جاؤ گے دیکھنا کھیلنا نہیں ملے گا پہلی بال پی آؤٹ ہو گئے بھائی آشا اور آج کے امپائر کے فرائز ہم دے رہے ہیں بلال مجید ان کے ساتھ سائی خالی دارون سلام علیکم بہر ہر آپ کے لئے رہے ہیں تو سکر رہے ہیں کبھی کہ بھی آ گیا یہ ہمارے شورا ہے ہر ٹورنامیٹ کے جو کو چھال ایک ہر ٹورنامیٹ کی کمیٹی اور اب ہر ایسکتگی جو نے ہے کہ بنا دیا بڑا خیل تہ تیسے کی بھائی جو خیل میں بھیجی کو بتایا ہے اب آگے ہیں لیجنڈ بولر زہد چانڈیوں ان کے سامنا کریں گے ینگ سٹار پلئیر ہے سید سالے شاہ کیپر چینج کیا ہے یہاں پر رضا مری آگے ہیں وکڑ کے اکبے میں کیپنگ کرنے ہیں زہد چانڈیوں لیجنڈ بولر دوڑے امپائر کو کراس کیا یہ سالے شاہ نے شاڑ کلا بونڈری کے بار پچھا دیا چھے رنس کے لیے اور اچھا ویلکم کیا یہاں پر زہد چانڈیوں کا سید سالے شاہ یو بیوٹی شاہ صاحب بہت ٹائم کے بعد آپ کو دیکھا ہے بہت شکریہ کاری صاحب بہت شکریہ مجھے یا زہد شاہ کو تھوڑا کلر کر دے کیونکہ دو چھوڑ شاہ صاحب کھڑے میں پہلی بول پل ویکم کیا زہد چانڈیوں کو جانے مانی ہستی جانے مانے کھلاری ہیں زہد چانڈیوں ان کے سامنے ہیں ینگ سٹار پلیئر سالے شاہ زہد چانڈیوں لمبے مرنب سے دوڑے امپائر کو کراس کیا ایک اور اچھا بہت دیچرہ فلڈر تھے اقبال اور ایک رن کا اضافہ سور میں دو رن نہیں لینا چاہتے تھے اب سپیک کریں گے سائی مہتاب شاہ سائی مہتاب شاہ آپ کریں گے فیس اور بال پر ہیں لیجنڈ پلیئر زہد چانڈیوں پہلی بال پر چھکا لگا دوسری بال پر سنگل اب سامنا کریں گے سائی مہتاب شاہ زہد چانڈے دوڑے اوہو مائی گوڈنیس اوہو مائی گوڈنیس کیسے خموشی سے پوچھا دیا بانڈری کے بار کیا بہترین شاہ کلا سائی مہتاب شاہ کے بلے سے نکلا پہلا بال فیس کیا اور پہلی بال پر اپنے ہاتھ کھولے اور پوچھا دیا بانڈری کے بار خوبصور شاہ چھے رنس کے لیے اسی طرح چپ خموش طبیت سے کھلتے ہیں سائی مہتاب شاہ زہد چانڈیوں دوڑے امپائر کو کراس کیا اوہو مائی گوڈنیس اوہو مائی گوڈنیس واؤ وات اے شاٹ وات اے بیوٹی بلکل کیا کمال کی شاٹ کھیل ہے یہاں پر سائی مہتاب شاہ نے خوبصورت انداز میں دو چھکے لگا دیئے بہتی پیارے سے اور بلکل سیدھے بلے سے چھکے لگائے ہیں خوبصورت شاٹے کی دیکھنے میں ہی اب تک سائی مہتاب شاہ کے بلے سے دو بالے دو چھکے زائی چانڈیو پریشر میں دوڑے امپائر کو کراس کیا فنگر بال اٹھایا ہے زائی چانڈیو زائی چانڈیو زائی چانڈیو اور کیا ٹراب کر دیا زائی چانڈیو نے سائی مہتاب شاہ کو بھی یہاں پر زندگی ملتی ہوئی دونوں ہی بلے بازوں کو زندگیہ مل گئی اور بلکل خطرے سے خالی نہیں ہوگا یہ اقبال الیون کے فلٹرز کے لئے اس ٹراب پر تین چھکے آگئے سبر میں زائی چانڈیو کافی خاصے مہنگے ثابت ہوتے ہوئے زندگی ملی ہے کیا کرے گا بولر بھائی زائی چانڈیو سالشاہ نے شاہر کے لیے بہت بل بل کافی دور ہے اور کیٹرا ایک اور زندگی یہاں پر سید سالشاہ کو قسمت کی دیوی کافی مہربان سید سالشاہ کے اوپر وار 거야 کیا رہے دو خر گی ڈالے نائن rar ران ہو گے ہیں انتہالیس ڈالیس پہلا یہ یہ پہلا 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 dogs آپ بالنگ پر آگئے ہیں زین پمر مین بیٹس پینرز اقبال الیون کے بالنگ پر آگئے ہیں بہترین فنگر بولر ہیں اور سٹائک کریں گے لیجنڈ پلیئر ہے سیم حتاب شاہ دوڑے ہیں پارو کراس کیا وہ بہترین بال آفٹرم سے باہر بال لیکس طرم سے باہر بال وائٹ بال کا اشارہ بہترین لیفٹ کیا ہے یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں بیٹنگ کر رہے ہیں سائیم حتاب شاہ بھائی چالیس ہو گیا چالیس سائی چین کر کے آئے ہیں راؤنڈ ڈیوکٹ سے زین پمر آئے ہو 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 مائی گاڈ ہو مائی گوٹنیس کیا شورٹ کھیلے ہیں سائیم حتاب شاہ بہترین شورٹ یہاں پر گرون کے سیدھے بلے سے اٹھا کے کھیل رہے ہیں سیدھا کوئی زور نہیں لگا رہے خوبصورت بانڈریس لگا تارو بیک ٹو بیک سکس سائیم حتاب شاہ یو بیوٹی زین پمر دوڑے پارو دفاعی انداز میں کھلے پکاڑا میں آجا 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 ایک رن لینے میں کامیاب سائید سالشاہ نوجوان کھلاری زین پمر سائٹ چین کر کے بال کریں گے سائید سالشاہ کو سائید سالشاہ تیرے رولے یہ سارے جو سالشاہ کو چانس مل رہے ہیں اور اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں سارا کرنٹس سیدھا بلال مجید کو جاتا ہے کیونکہ آج یہ بالکل اپنا ٹائم نکال کر سائید بلال مجید کیونکہ سارا دن سالشاہ کو سمجھاتے رہتے ہیں بیٹنگ کی ٹفز دیتے رہتے ہیں سیدھا سالشاہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے زین پمر تین چھکے آ چکے اور میں دو چھکے گالبن زین پمر او مائی گاڈ واٹ اے شوڑ یار کیا کمال کا شوڑ کے لیے سید سالشاہ کیا بات ہے یار تیری بہترین سیکس چھے رنس کے لیے امر بیگ گوک کمنٹری امر بیگ کو خوش آمدید کہتے ہیں امر بیگ کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے زین پمر دوڑے امپائی اوکاس کیا او اے کور بہترین تیز بول کیا تھا لیکس اپ کے بھر بول فنڈر سے کافی دور اور اے دو رن کا مزید اضافہ سکور میں اب اس ٹھیک پہ ہے سائی میتاب شاہ میتاب شاہ امر بیگ بیش شکیہ زین دوڑے او مائی گاڈ او مائی گاڈ وات اے شوڑ آخر کا آرادے گھنٹے کے بعد بال نیچے آیا اور چھے رن میں تبدیل کر دیا اس بال کو بہتر بیٹنگ ہم مظہرہ ساہی مطاب شاہ کی جانب سے آج اپنی پرانی جلگیاں دکھا رہے ہیں ساہی مطاب شاہ کافی عرصے کے بعد ٹیپ بال پر نظر آئے اور بلکل سات آر سال کے بعد اپنی پرانی جلگیاں دکھا رہے ہیں جو کہ ہم سات آر سال پہلے دیکھتے تھے ساہی مطاب شاہ کے بلے سے اور آج کافی عرصے بعد یہ جلگیاں دیکھنے کو ملی لیکن اب تک کرنٹ ہے ساہی اب تک کرنٹ ہے کافی مصروفیت کی ویسے کرنٹ سے دور ہو گئے ہیں ساہی مطاب شاہ لیکن اب تک دکھا رہے ہیں کہ کرنٹ ہے بی بی بالکل ٹیلنٹ تو گارڈ گفت ہوتا ہے سائیز اینڈ بہترین شاہ بہترین بال اور کیا خوبصورت ڈیفائی انداز میں کھیلے ہیں ایک رنگا اضافہ سکور پاور کا یہاں ہو گیا احتتام پانی ہے کیا ہوتا ہے ہاں بھائی بھائی ہمارے Fix بھائی ابراہم بھائی اپنے دیمے قدموں سے آئے تھے پانی پینے لیکن اب دوبارہ جائیں گے فلنگ پر زیبو اب سپیک کریں گے ہارڈ ایٹر پلئیر ہے سائی میتاب شاہ زیبو دوڑا ہم پاراکراس کیا اوہ مائی گارڈ وات اے بال یار کیا بہترین بال بڑے خوبصورت انداز میں کھیلے البتہ بیٹ ہوئے لیکن کیا خوبصورت انداز میں شاٹ کھیلے تھے سائی میتاب شاہ زیبو دوڑے ہم پاراکراس کیا بہترین بال بہترین خوبصورت انداز میں کھیل رہے ہیں جب دل چاہتا ہے بانڈری لگا دیتے ہیں سائی میتاب شاہ بہترین بیٹنگ کا مزارہ سائی میتاب شاہ کی جانب سے جاری ہو ساری بھرپور طریقے سے کیا رہے ہیں جب چاہیے ہو بانڈری تب بانڈری لگاتے ہیں جب چاہیے ہو سنگل سنگل لے لیتے ہیں کیا بہترین خوبصورت انداز میں اپنے بھرپور تجربے کا استعمال کر رہے ہیں سائی میتاب شاہ سائی میرا بھرادری کے نوجوان ہیں سارے ان کے ساتھ ہیں سبا خراب ہے سبا خراب ہے لیکن اس طرح کی جو ایکٹووٹی ہے بہت اچھا عمل ہے اور اس طرح کی ایکٹووٹی ہونے بھی چاہیے تاکہ نوجوان جو ہیں وہ تیپ میں کر دوں ایک بار پھر جہاں اپنے تیٹ نہیں کر رہی ہے پھڑیا کا تیپ گلدی پڑتا ہے بھائی اوپر جلے گئی بال اور سانگڑ میں جب خیلو کی بات اور ایک بڑا نام بڑی شخصیت یہ بڑا نیچے تیرے یہ رہ یہ رہ یہ رہ پیچھے وہ اس کے پیچھے یہ رہ یہ رہ کیا ہے جو دعف گیا اور ایک اور اچھا بول کیا تھا شاڑ کھیلا چاہتے لیکن لائب میں گئی گلی دنی یار یہ باہر نکالو اس کو باہر نکالو لائب چلانے کو اس کو باہر نکالو لائب بروڈ کسٹر کو لائب چلانے کو لائب چلانے کو ایک بار پھر سامنا کریں گے ملک جانزیب کا دوڑے ہم پارو کراس کیا اوہ بہترین بول یہاں پر کھیلا چاہتے تھے نکام ہوئے مکمل طور پر بیٹ ہوئے انسا ڈیج ہوا کیپ پر رضا مری تھے لیکن ایک رن کا اضافہ ہو گیا اسکور میں پچھتہ رنس ہو گئے ہیں یہاں پر اور غالباً چوتھے ورہاں کھل چلتا ہوا پچھتہ رنس ہو گئے ہیں ایک بار پھر جھگنوں سامنا کریں گے ملک جانزیب کا دوڑے ہم زیبو کہہ رہے ہیں اس وقت سے ہم زیبو کہہ رہے ہیں ملک جانزیب نام ہے بہترین بولر ہے نوجوان کھلاری ہے بہترین بول کر رہے ہیں ہیلو کا فروغ میں اگر بات کی جائے ہمارے پیارے سے صحافی بھائی حقور رحمان خاص کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ہیلو کی سرکرمیوں میں سرے پیرست رہے ہیں اور جب بھی جہاں بھی کلونپٹ ہوتا ہے تو اپنی صحابتی جو زمداری ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے سپورٹس اوہ بہترین بول کر دیا ہے ملک صاحب کیا بہترین بول مارا رہا ہے یہاں پر سید صالح شاہ کو ملک صاحب نے بھی کہا کاف کیج نہیں پکڑو میں بول ہی مار دیتا ہوں آپ لوگ نہیں میرا ساتھ دو میں خود مرد مجاہد یہاں پر حمد کر کے آؤٹ کروں گا اور آؤٹ کر دیا ہے سید صالح شاہ کو بہترین ویکنٹ چٹکھائی یہاں پر بڑی کامیابی سید صالح شاہ کے صورت میں اٹھائی یہاں پر اقبال 11 بہترین بولنگ کا مدارہ کیا خوبصورت بولڈ مارا تھا نکل کے کھلنا چاہتے تھے بی ٹو ایم کمل طور پر اور خوبصورت بولڈ یہاں پر دیکھنے کو ملا شاہ کی نے کیکٹ کو نئے آنے 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 پیر زہر بھائی کتان سکوڑ سیونٹی فائیو ہو گئے چار اور کے ایک ستاں پر رنس ہو گئے ہیں پچھتر سیونٹی فائیو یہ لے رنس ہو گئے ہیں پچھتر چار وقت یہاں پر ہوا ہے اختتام آزین پاور آئے بولنگ پر اب دوبارہ سٹائک پر ساری ذمہ داری اب آگئی سائی مطاب شاہ کے کاندو پر زہد باجوہ نے آنے لیے بیٹس مین زہد باجوہ ایک بار زہن پاور دھوڑے امپارو کرس کیا او مائی گاڈ واٹ ای شوٹ واٹ ای شوٹ جتنی تنیف کی جائے اتنی کم ہے بھائی بلکل بیترین فلک کی ہے یہاں پر خوبصورت جس ٹائم کیا اور بول آٹ اوف دا پارک بیترین سکس کے لئے یہاں پر سائی مطاب شاہ کے بلے سے سر یہ ساگے سانگل شتا نہ رو ہاں ایکڑو کیسا زہن پاور دھوڑے امپارو کرس کیا او بیترین بول کیا میں کافی کھیج کے کیا تھا بول سائی آؤٹ ہے ویسے آؤٹا آؤٹا بیترین نے بول کیا کھیج کے کیا تھا زہن پاور نے بول کھیلنا چاہتے ہیں سائی مطاب شاہ نہ کام ہوئے اب دوبارہ سے اوہ سائی مطاب شاہ اب نے کام میں ہے تو بچ گیا آپ کو کون بچائے گا بیترین شوٹ کیلئے یہاں پر سائی مطاب شاہ کے بلے سے کافی عرصے کے بعد ایک خوبصورت بیٹنگ دیکھنے میں آئی ہے سائی مطاب شاہ کے بلے سے خوبصورت بیٹنگ جاری ہو ساری چھ چھکوں کے ساتھ کریس پر اب تک وجود ہیں سادوہ بھی آیا آیا جی آیا سادوہ چھکا بھی آیا یہ پکا شاڈ نہیں رکھتا بھائی نہیں رکھتا پکا شاڈ چھ رنس کے لیے بہترین بیٹنگ جاری ہو ساری سائی مطاب شاہ کے بلے سے اور زیر پاپر کافی پریشر میں ہاں دو بھی کسی دوڑے ہیں پاروکراس کیا اوہ مائی گوڈنیس اوٹے شاڈ جتنی تعریف کیجئے وہ کم ہوگی کیا بہترین شاڈ کے لیے لیکن بول کافی دیر ہوا میرا کوئی سگنل نہیں ایمپائر سے کوئی چھکا نہیں ہوا کافی بڑا ایریہ ہے یہاں پر لیکن بول کافی اوپر تھا اوپر تھا سیدھا نہیں تھا تھوڑا سیدھا ہوتا تو ایک اور بہترین چھکا ہو جاتا زین پور دوڑے ہیں پاروکراس کیا اوہ مائی گوڈ واتشوڈ ایکسٹر کور پر کھیلے ایک بہترین شکلے یہاں پر بہترین بیٹنگ ساہی مطاب شاہ کیا بات ہے اب کی جتنی تعریف کیجئے کم ہوگی خوبصورت شاڈ کے لیے ایکسٹر کور پر لگا دیا ہے یہاں پر چھکا زین پور کافی پریشر میں لے گئے ہیں اب سٹائک پر آگے ہیں اینیل اینیو بیٹس مینر ون آن پریشن پر آئی ہیں زاہد باجوا نائیٹی نائن 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 پانچ میں نے نانوے اینیو تارو یہ اینیو تارو اس کی یہاں سارے بجددر کنو آوی ہوں میں لائی بڑڈ کسٹروں کو باہت جا سکتے چاچو پروے سے تانداز دے گا آشر گجر آئے بالی پار تھوڑنا میڈ اورکنائزر ہیں آشر گجر ہنڈریڈ اپ ہو گیا ہے یہاں پر پانچ ہور میں اپنی سنچری مکمل کر لیے کائی کبھیلے نے پانچ ہور میں یہاں پر سنچری مکمل کر لیے زاہد باجوا سٹائک پر آشر گجر ہے بالی پار دوڑے امپائر اوکراس کیا وہ بہترین دفاعی انداز میں کھیلے کچا با بول تھا ایک رن کا اضافہ دوسرے رن کیلئے جلدہ کرے لیکن نہیں زاہد کہتے ہیں کہ سیٹ بیٹسمن ہے ساہی میتاب شاہ سٹائک لیں ساہی سو پورا ہوگی ایک سو ایک ہوگی ایک سو ایک ایک سو ایک ایک سو ایک چھٹے اوور کی ایک بال ہوگی رنس ہوگی ایک سو ایک اب آگئے سٹائک پر بہترین فارم آپ واپس آئے ہیں ساہی میتاب شاہ خوبصورت شاہٹیں دیکھنا ملی آشیر جٹ کا سامنا کریں گے اوہ مائی گوڈنیس ہو 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 دیکھنا ہوگا آپ ہونٹری بات چھے رنس کے لیے کیا بہترین شاہٹ ہے جدر کھیلو ادھر ہی چکا کیا بات ہے ساہی آپ کی میتاب نام ہی کافی ہے بلکل ساہی مدسر ساہی مدسر جٹ میتاب نام ہی کافی ہے اور میتاب کا بلہ کیا بہترین بیٹنگ ساہی میتاب شاہ کی جاری سے آئے ہیں یہاں پر اوہ بہترین شاہٹ کٹ کلنا چاہتے تھے خوبصورت کٹ تو ہوتی نہیں لیکن نقام ہوئے اس طرح کی کٹ بیٹ کرتے تھے شریش رائنا آؤٹ بھی ہوتے تھے کسر ایسی کٹ پر لیکن ساہی بال بال بچ گئے لیکن اب تو بچ گئے اب بالوں کو کون بچائے گا دوڑے ہیں پار کرتا اوہ مائی گوڈ ساڑے جوا فیلڈر بول کے پیچھے ایک رن کا اضافہ دوسرا رن کے لیے منع کیا ہے ساہی میتاب شاہ نے اور زہد باشوا کو کھا پلے سٹائک اور بانڈری کا سہارا دے ساہید اگر تین چکے لگاتے ہیں تو اوٹو بیوان خاص کے بھی کی جانب سے پانسو روپیہ کیش تین چکے اگر زہد لگاتے ہیں تو انام لگ دی ہوں جو جدہ آؤٹ کرنا ہے آؤٹ کرنا ہے آشد دوڑے امپارو کراس کیا اوہ بیاترین یہاں پر زہد باجوا کھیلنا چاہتے تھے آشد دوڑے امپارو کراس کیا زہد باجوا کھیلنا چاہتے تھے یہاں پر انساڑی دوا فلٹر کے ہاتھ میں گیا بال ایک رن کا اضافہ سکور میں اور کالبان آور کا یہاں ہوا اختتاب چھے اور کے اختتاب پر رنس ہو گئے ہیں آسیب رضا کہاں پر ہے بھائی جن بھائی جن جیسے زال کی بلکل بیک سیڈ پر فوجی فورنیشن سکول کے بلکل سامنے روڈ کے اوپر ہی آپ کو گراؤنڈ نظر آجے گا فوجی فورنیشن کے سامنے بھائی جن جیسے زیادہ نہیں درجل سے بھی لے جانا ہے کلی ہوا ڈیو 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 ڈیور ڈیو ڈیو Oh 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 زائد مرسی زائد اور زائد نے زائد گورن کر دیا اللی اللہ اللہ ہمارے بھی بھیج رہے ہیں ہمارے بھیج رہے ہیں جانرلہ بھائی را بھائی رہے ہیں جمعے بھائی رہے ہیں چھے پٹے لے کھڑا رہے لے وہ ایسا کچھے میں نہیں گرا ہی وہ بوچھ کچھے گرا ہے یہ رہ یہ رہ میں نہیں کیا رہا بھائی نائی کافی ہے نائی کافی ہے اوکی جی اوکی زائد چاندی ہونا ہے یہاں پر بڑی کامیابی دلائی زائد باجوا کی ننگ کا خاتمہ بہترین شوڑ کیلے ہیں علی بہترین علی پاور نے کیش تھاما اور بہترین ننگ کا خاتمہ یہاں پر پہلی بال پر اپنی وکرد گوا دی علی نے اب آگئے سٹائک دینا ہوگا اپنے پاس کیونکہ ساتھویں وکرد چل رہا ہے اس کے بعد لاسٹ وکرد کا کھیل بکایا ہے اور سیٹ بیٹسمن ہیں سائی مطاب شاہ جس طرح سے بیٹنگ کر رہے ہیں یقین ہے انہیں ڈیٹھ سو پلس آرام سے کر سکتے ہیں صرف کریس پر کھڑے رہنے کی دیر ہے جس طرح کی بیٹنگ آج کی ہے آج تو بالکل یاد دے کافی تازہ ہوگی ناس بیٹنگ مطاب شاہ بالکل بہترین لیکس سب سے باہر یہ پریشر سائی مطاب شاہ کا یہ ہے پریشر سائی مطاب شاہ کا زائد چانڈیو کے ہاتھ پر بھول گئے لیکس سب سے باہر بول وائٹ بول کا اشارہ زائد چانڈیو کے لیے بڑے نامات سائی مطاب شاہ کی وکٹ پر لگ چکے ہیں زائد چانڈیو کے لیے لیکن کسی کام گئے نہیں لیکن کسی کام گئے نہیں زاگے ہیں سائی مطاب شاہ جیدر آتا ہے بال گھما کے دیتے ہیں اور بانڈری کے بر سیرف بلا گھمانے کی دیر ہے کنیکٹ کر رہے ہیں اور آفٹ آف دا پار کیا بہتر نہیں بیٹنگ دیکھ رہے ہیں ہی سائی مطاب شاہ کی خوبصورت بیٹنگ ہے یہاں پر بہت دوڑے زائد چانڈیو کے لیے لیکن سلو ون بال ہے لیکن سب کینا چاہتے ہیں ناکام ہوئے وائٹ بول کا اشارہ بہترین بیٹنگ کر کے فیولین واپس جاتے ہوئے نہیں آنے لے بیٹسمن ہے دشان سنگیڑا بڑے دراز قد کے مالک ہیں دشان سنگیڑا بہترین بیٹسمن ہے دشان سنگیڑا آپ سٹرائک لیں گے اس کے بعد رافیل سنگیڑا پیڈ کر کے اب تک ریس وقت تک پیچھے موجود بہترین بیٹسمن ہے دشان سنگیڑا بہترین بیٹسمن ہے دشان سنگیڑا جب سٹرائک لٹسمن ہے جب سٹرائک مجھے ساتھ چانڈیو اور دیوکر سے دوڑے امپاروں کراس کیا پانچ سو رفے گئی نام یا چانڈیو کے نام پانچ سو گئی نام زائد چانڈیو کے نام بہترین بول کیا ہے یہاں پر زائد چانڈیو نے دشان سنگیڑی کی نینگ کا خاتمہ کافی بڑا جھٹکہ اٹھانا پڑا ہے کائی قبیلے کو دشان سنگیڑی کی صورت میں ایک بہترین بیٹسمن آؤٹو کے پیولین واپس ایک بہت بڑا جھٹکہ کائی قبیلہ دیکھتے ہیں آخری عور میں سمل سکتی اتنا بڑا جھٹکے سے کے نہیں بہت بڑا جھٹکہ یہاں پر کائی قبیلے کو لگا ہے دشان سنگیڑی کی صورت میں ایک سو سترہ رنز ہو گئے ہیں آخری عور کا کھیل رہ گیا آخری عور کا کھیل رنز ہو گئے ہیں ایک سو سترہ ٹیپو آئے ہیں نئے آنے آلے بیٹسمن آشیر جھٹ آشیر گجرے بالنگ پر آور دیکھتے ہیں دوڑے ہیں پایروکراس کیا لیکس افزا باربال وائٹ بال کا اشارہ آتیف شاہ میشہ کی طرح کافی جذباتی اور کافی تکڑ میں ہیں اور یہ تکڑ تکڑ میں ہی واپس آ جاتے ہیں پیپٹ سے کافی تکڑ میں کھیلتے ہیں آتیف شاہ لیکس افزا باربال وائٹ بال کا اشارہ جیسی تکڑ کر رہے ہیں آتیف شاہ مجھے لگ رہا ہے یہ بال فیس نہیں کریں گے آتیف شاہ سکور گنتے جاؤ جتنی تکڑ آتیف شاہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بال فیس کریں گے ٹیپو نے کہہ لے آشیر تو ایک ہزار پر کا انام ہے آشن کے لئے آشن کو جھر اور سامنا کریں گے آتیف شاہ سکول کے بلکل سامنے ہے زیادہ بس بول ہے بلکل جی لکیشن بھائی بلکل عبد الرحمان سوہل آشیر اور ٹاپ ہے جوا ہے فیلڈر زین پاور بال کے نیچے کیجڈاپ کر دیا فوجی فورٹیشن سکول کے بلکل سامنے گراؤنڈ ہے بھائی نیا گراؤنڈ بنایا ہے کافی منت کی گئی اس گراؤنڈ پر اور بہت زبردست گراؤنڈ ہے آتیف شاہ دو رن لے لیے کیجٹاپ کیا زندگی ملی یہاں پر کاہی کیسی چھوڑے ہیں آج اقبال الیون کی ٹیم نے اوہ وٹ اے شاٹ ہے فنٹر بال کے نیچے کیج دھام لیا اور آتیف شاہ کی نینکہ خاتمہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے لئے بہت سارے ناوات ہیں اگر آپ کے لئے بہت سارے ناوات ہیں اگر آپ کے لئے بہت سارے ناوات ہیں اگر آپ کے لئے سارے ناوات ہیں یہ سنو ہاں آپ کی وارس کی ضروری ہے آپ کی وارس کی ضروری ہے کیا ٹارگٹ ہے آتیف ٹارگٹ کیا ہے آتیف آتیف ٹارگٹ ایک سو ٹارگٹ دیا ہے ایک سو ٹارگٹ دیا ہے کائی کبیلے نے چاچا پریویس افتر 11 کو جیتنے کے لئے آپ لاب چلالو مجھے بھولا نہیں جال تھوڑا تھوڑا بھولتے رو بس اور گیا کیلواجو میں بھی کیمرے کے پاس ہوتا ہوں سامنے میں بھی نہیں آتا یہ اوپر کیسے ہوگا اوپر کرنا ہے میرا دکار دیکھا ہے انہیں یہاں پر جنگ آغاز کیا گیا ہے دیکھتے ہیں بڑی جنگ ہے کائی کبھیلہ اور چاچا برون ایک اچھا ایک اچھا بہتری ٹورنمنٹ آسف قریشی کی جانب سے انقریب آغاز کیا جائے گا اور آسف اچھا آسف قریشی کی جانب پیچھیں پیجو ہے اب آپ کو آدیا کریں پیجو ہے جناب سپورٹس جہاں بھی سپورٹس ہوں اپنا رحمان بسکری صاحب پیجو ہے ان کے ساتھ ہے جائے پیجو سے ہتے ہیں پیجو سے ہتے ہیں پیجو چکوار چھوٹا مکے یعنی کہ پنجاب کے جتنے بھی پیترین پلیئر ہیں رسیب ایک لیٹک مہانے ہوں تو صرف صریری جو ہے اسے آپ کو کر سکتے ہیں ہند سے کلیئر سپنے تو دوسرے ینکس کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے چاچا پرویک افتر 11 کے اوپنرز نمودار ہوتے ہوئے اور دوسرے اوپنر کو انہیں دوسرے اوپنر کو انہیں رضا مری اسلام علیکم کیا حال ہے جی سب ٹک ٹاک اب جو کہ مقابلہ ہو رہا تھا کائی قبیلہ ورسیز جو ہیں اپنے چاچا پرویز اور زینی اوپنر آیا زینی اور عاشق مری اوپنر آئے اور سوری رضا مری اور آٹھ ہوروں میں ایک سو تئیس کا ٹارگرڈ ملا ہے تو تقریباً بالکل نیو گرونڈ ہے اور نیو ہی پیچھے لیکن میرے ایک اندازے سے جو یہ بیٹنگ پیچھ لگ رہی ہے کیونکہ جو بھی شار لگتی ہے تو ماشاءاللہ بہت دور جا کے چھکا گرتا ہے تو اب دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے کیا بنتا ہے سامنے ہے لگم پیری کے بلال اور سامنے ہے مہتاب شاہ اور خالد بھائی جو کہ ہم پیری کر کے ابھی دوبارہ لائیب یہ چلانے کے لئے میں چلانے کے لئے یہاں پہنچ چکے ہیں اور میں کھل آتیف آتیف باہر بیٹھ کے بھی کیپنی کرتے ہوئے جی آئے ہیں جی مہتاب شاہ بخاری جن کا تعلق روتیانی شریف سے ہے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے اور ایک اشارہ لیکن امپیر نے سوڑی سی گردن علائی مجھے لگا کہ شاید وائٹ بال ہے لیکن وائٹ بال نہیں ہوئی بال اندر آگئی سامنے آئے ہیں مہتاب جن کا تعلق روتیانی سامنے زین پاور اپنی دور یہ یقینن وائٹ بال کا اشارہ زبردست اور یہ ایک بہت اچھا ٹورنمنٹ ہوگا بلکل نیو گراؤنڈ ہے جسی سکتھال کے پاس ہے آج نمائشی میچ ہے انشاءاللہ اکیس تاریخ کو یہ جو ٹورنمنٹ شروع ہو جائے گا اور بقاعدہ یہ میچ شروع ہوگا سامنے ہے کیچ ہونے کا لیکن کیچ ڈروپ دو رن بن سکتے تھے لیکن وہ کیچ کی طرف رہے زینی کو چانس ملا شانی اور جاوے جو کائی قبیلے کے سردار ہیں وہ آپس میں ٹکرانے لگے تھے لیکن کیٹ ڈروپ ہوا اس صورت میں اس اسنا میں ایک سکور بن چکا ہے سامنے ہے میتاب بخاری سامنا کریں گے رزا مری اور یقیناً وائٹ بال ہوگی اور وائٹ بال یقیناً وائٹ بال جو کہ آتی شاک وائٹ کو کھانے کے چکر میں تھے لیکن کھائی نہیں آئے ہیں شاید بہتاب شاہ بخاری جن کا تعلق روتیانی سے اور ایک بہت اچھی شور لیکن وہ نیچے کی طرف مقابلہ ہوگا زبردست انشاءاللہ مقابلہ ہوگا بہتر مقابلہ ہوگا لیکن اب ترائی کرتے ہیں کہ کیا بنتا ہے سامنے زین سامنا کریں گے مہتاب آئے بالنگ پہ زینی پھر وائٹ بال یقیناً وائٹ بال بیل پل وائٹ بال ہے جی ہنڈر پرسنٹ وائٹ بال دی پہری کا جو فرائز انجام دے رہے ہیں اپنے بلال شاہ سامنے میتاب شاہ اور کیپنگ پہ ہیں وسیم آئے میتاب بال پھینکی اور ایک شاندار ایک سو دس پٹ کا چھکا بہت ہی شاندار چھکا کلاس کا چھکا مارا ہے زین پاور نے بہت ہی پیارا چھکا آئے ہیں بال پھینکی ایک اور شاندار چھکا نوے گز کا نوے گز کا چھکا لگایا جی ابھی پہلے ایک سو بیس گز کا ابھی نوے گز کا زبردست سمجھانے آئے ہیں جگو جگنو سالے شاہ جو سمجھانے آئے ہیں جی میتاب کو یہ پچی ایسی ہے بیٹنگ پیچھے بھائی یہاں زیادہ سے زیادہ سکور بنے گا چھکے اور چوکے دیکھنے کو ملیں گے اور یقینانا وائٹ بول اور یونس بھائی جنہوں نے بہت ہی پرتولی قسم کی فلڈنگ کی اور ذرے گرن آؤٹ کرتے تھے اور یہ بائیڈ ڈی ہے موسیقی موسیقی دوسرے ایور کے لئے آئے ہیں سائن جاوید انساری موسیقی پہلے میں سکور کیا ہے پہلے میں سکور کیا ہے اٹھارہ پہلے ایور کے خردام پر سکور ہے اٹھارہ رنج بتایا بتایا اوکی اوکی ویسے وائٹ کو ہے اٹھارہ دو بیس آئے یا آپ موسیقی بھائی بھائی نہیں ہے یار کامران سنگڑا جٹ ویلکم اور بہترین بال بول کر دیا سائن جعوید انساری نے رضا مری کو کیا بات ہے بہترین بالنگ نئے آنے والے کھلاڑی اکبال آنائی انجار کر رہے ہیں جہاں زیب کو بول کرتے تو زائر شاہ کی جانب سے جائے جمال ہی اٹھا کچھائے گی نئے آنے والے بیٹس میں آئے ہیں جہاں زیب بیس لنس کے بیس لنس پر پہلی وکیٹ کا نقصان ہوا ہے چاچا پرویج الیون کو جعوید انساری قائے قبیلے گپتان بہترین بالنگ کرائی اور شوٹ دیکھنا ہوگا اور چھے رنس کے لیے کھیل دیا ہے بہترین شوٹ اکبال آنائی فل کوچنگ کرتے ہوئے یقین ہے آپ تک آواز میں آرہی ہوگی شاہبہ شاہبہ چھپیس ہو گیا نائی جعوید انساری اور ایک اور بہترین شوٹ ایک اور چھکا جو چھے بتیس کلا سے بیٹان نظر آگیا یہیں سے بتیس ہو گیا تو بھی سید مل کیے بتیس اور یہ یقین ان چار رن ہوگے اور یہ پاہ یہ وائٹ کے پانچ رنس بتیس اور پانچ سانتے گفت دیا ہے سائن جعوید انساری نے پہلی بال اچھی کرانے کے بعد دو چھکے اور ایک وائٹ کا پنجا ایک اور وائٹ بال بھول ایک اور وائٹ بال چھکے اور ملنوں ایک اور وائٹ بال چالیس ہو گیا چالیس خیلو خیلو موسلسل وائٹس باللسل ساہی جاوید انسار یقین اور پریشر فیل کرتے ہوئے ایک منٹ امبائن کی پرسی بیڈنگ پی آیا تھا بیڈنگ پی آیا تھا بیڈنگ پی آیا تھا سیرس کو گیا دے ہو اچھی بول اور Debatte ایک ہی رنج آسل ہا بیالیس رنز ہو چکے ہیں جاوید انساری آئے بال کی جہاں جی بیٹس مین بیالیس رنز ہوتے تو یقین ان پلم تھا دو ورس کا خاتمہ سکور ہے 43 ایک سو تیس رن کے تاقب میں سو تیس رنز ہو چکے ہیں بیالیس رنز ہو چکے ہیں مجھے دا مجھے آپ شروا رہے ہوگا آتیف شاہ پریشور فیل کرتے ہوئے دو اوبرز میں سکور کافی بن چکے ہیں کائی کبیڑے کا سکور بھی اچھا تھا پانچ میں سورن ہو چکے تھے آخری تین اوبر جو تھے وہ اچھے ہوئے سید جاول حسن سید میتاب شاہ باللنگ کے لیے اچھی بال بہت اچھا ہی در ہی جائے گا پہلی بال میسکی دوسری بال سامنا کریں گے جانگزیب اور بہت اچھی بال اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا کیچ کیپر آتیف شاہ کی جانب سے جانگزیب کیننگ کا ہوا خاتمہ دوسرا جھٹکا لگا ہے چاچا پرویز افتر 11 کو کائی کبیلے کو ہوا ایک بہت بڑا بریک تھرور ملا ہے کائی کبیلے کو ویرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ membres شابش سائن چیتا ہے مرضی کروا دو شابش بیٹس میں نیم آبید 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 ہے نیو بیٹس میں آئی اچھی باال آجو بیترین آور بیترین کم بیک آور دو دور باال اور ایک رکیٹ آؤٹ ہونے کا خطرہ کوئی فیلٹر وہاں پر موجود نہیں چارنس بسیم اتنا لوس آ رہا ہے چارنس چارنس کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا اٹھالیس کے بعد ایک بنا چواریس کے بعد چکا لگا اٹھالیس دو وکٹوں کے نقصان پر بنا ہی نہیں ہے بنا ہی نہیں بنا ہی بنا ہی نہیں بنا ہی بناہی آئی ہے يا ہاں بی آیز اور ایک بھائیٹ رالیس اور چار سنتالیس بنا ہی نہیں بناہی نہیں بناہی نہیں بناہی نہیں بناہی نہیں آپ کی کسر آلی دارون سکتا جائے لیکنی لائپ چرانہ رہا ہے پچھتا پڑے گا پچھتا پڑے گا عباد شاہ پچھتا جائے گا مہتاب شاہ بیترین شارج چھے رنس کے لئے چھے چھوانی سکور پہلی بہترین تین بولوں کے بعد دو باؤنڈریز ایک چوکا ایک چھکا محمد سجاد خاص شیلی گیس کون ہے بھائی گیس نہیں ہے آج شو میچ ہے افردائی میچ ہے ٹونیمنٹ کا آغاز انشاءاللہ 21 نومبر سے ہوگا بہترین بول کی پر کھل پریش دالتے ہوئے چو ون سکور تیسرے اور کے کھیل جلتا ہوا اور ایک اور بہترین بول بہترین اواز تین اور کے اخترام پرنج ہے چو ون دو وقتوں کے نبشان پر چو ون دو ایترین بھی میتاب شاہد سامنے آئے نا سامنے آئے نا آپ ادھر بیٹنگ میں انشاءاللہ جب آپ کا میریش ہوگا اس سے پہلے آپ پیکٹس کریں فرافارم میں میں آئے صالرہ چلائے امیاد تک ڈیگا بنا کے والا گئے پر یہ سارے آج کما کے بزہ کی بزہ زیاد ٹھو ڈھ ڈس ڈس چوان 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 رنز نئے بیٹس من ہے رفیل سنگیڑا جسان سنگیڑا کے چھوٹے بھائی نئے بولر سوری بیٹس من ہے آبی اور سامنا سامنا کر رہے ہیں زین زین پوار ذمہ داری لیتے ہوگے اپنے کندوں پر اچھی بول چوتھے اوڑ کے کھیل چلتا ہوا رنز ہیں پچپن دو کھلاڑیوں کو نقصان پر رفیل آئے بال کی ایک اور اچھی بال اپایر لیکن پایر بلکل چل کرتے ہوئے رفیل آئے اچھی بال آؤٹ ہونے کا خطرہ اور گین ساہی جاوی ننساہی سے تھوڑا دور گری اس کے نتیجے میں دو رنج حاصل کی ہے زین پوار نے ون شاٹ ون شاٹ امپائر کا اشارہ ون شاٹ ایک رنج ہے ون شاٹ امپائر بلال شاہ رفیل سنگیڈا آپ تک اچھا عور کرواتے ہوئے وائٹ بال امپائر بلال شاہ کی جانب سے اشارہ وائٹ بال رفیل سنگیڈا ایک بار پھر آئے پال کی بہترین شاٹ زین کی جانب سے بلکل سیدھا سٹریٹ سکس ایک اور اچھی شاٹ ڈاؤن دا گراؤنڈ کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں گیند گولی کی رفتار سے باؤنٹی سے باہر چار رنج کے لیے زین پوار مکمل ذمہ داری کندوں پر لیتے ہوئے جس میں طرح نا اینگڈنگز رفیل سنگیڈا اس بار کھیلے ہیں زین پوار ایک رنج کے لیے میڈوگڑ کی جانب چار رنج چار رنج کے اتتام پر رنج چار اور کی اتتام پر رنج ہے ارشت مزید درکار ہیں پتیس بیالیس باون اور تیم پچپن رنج مزید چار بالوں پر پچپن رنج درکار چار پچپن رنج مزید درکار ہے موسیقی ایسی کی 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 ایس کیا مکہ یہ فائنل اگ کے جانے ایک رنس کا اضافہ اس ٹورنمیٹ کا باقاعدہ اغاز ان شاء اللہ ہولا دے اس ایکیس نمبر بروز اتوار سے ہوگا دشان بھائی آکٹیو رہنا جگنو آئے بال کی اوہ ناظرین ایک روز دلیوری جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا عابد نے چھ رنج کے لیے کھیل دیا ہے میڈویڈی جانب جان سے کر جان سے بال لے کیا بال پجتر ہو گیا بھائی سالے شاہ اور جگنو دوبارہ آئیں گے آئے گین کی بیٹس مین کھیلیں میڈویڈی جانب ایک رنج کے لیے اسکور بڑھتا ہوا چیتہ رنج چیتہ رنج چیتہ رنج چیتہ رنج چیتہ رنج سالے شاہ آئے گین کی اور گین گئی ہے گیپ میں فائن لیک کے جانب پورا لگا کے گیا ایسے نہیں کرو بھائی لیگم پہر نے شار دے دیا بھائی سے شار دیا بھائی سے شار دیا 98 رنج ہو چکے ہیں سالے شاہ ایک بار پہلائے بال کی زین گیا ہوجاتے ہیں کھیلے ہیں آؤٹ ہونے کا قطرہ اور ایک اچھا کیج پکڑا ہے سالے شاہ نے اپنی بال پر خود دی اور زینی کیلنگس کا ہوا خاتمہ آئے گو کو نئے بیٹسپین ہے نئے بیٹسپین چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی چھوٹا بڑا ہے لیکن چھوٹا اور ایک اور انچی شات آؤٹڈا ہے خطرہ جگنو ہے پھر بول کے نیچے اور بہترین ٹرائی یقین انہیں اچھا کیچ ہوتا دوبارہ دوسری بال پر دوسرا کارٹن بول ہوتا میس کیا چانس ملا بیٹسپین کو اسکور بڑھتا ہوا اسی رنز مزید ترالیس رن درکار چھوٹا چھوٹا ایک سو بائی سو تیس کا تارگر ہے ایک سو تیس کا تارگر ہے ایک سو بائی سو تیس اکسی بن گیا ہے ترالیس کا تارگر ہے چار بل ہوگے نا پانچ اوار پانچ اوار کنسان پر رنج ہے اکسی چار بل ہوگی نا رفیل سنگیٹ آپ نے دوسرے اور کے ساتھ سامنا کریں گے علی پوار ایک رنج کے لیے کھیلے ہیں میچ میں ٹویس بڑھتا ہوا مجید سترہ بولیں بیالی سن درکار سترہ بولوں پہ بیالی سن درکار میٹاپ 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 میمان دیکھ رہے ہیں سترہ بولیں بیالی سن درکار میٹاپ 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 مجید سترہ بڑھتا ہوا رفیل سنگیٹا ہے بال کی اچھی بال ایک رنج کے لیے کھیلے ہیں ڈاؤن ڈا گراؤنڈ مجید اکتالیس رن درکار سولہ بولیں سولہ بولیں اکتالیس رن تفیل سنگیٹا ہے بال کی اور بہترین بال کر دیا رفیل سنگیٹا کیا بہت رہی ہے آپ نے میٹاپ مجید سترہ بڑھتا ہوا اکتالیس رن درکار بزید اکبال کچھ سوڑی پریشانی بڑھتی ہوئی اکتالیس رن نیو بیٹس میں آئے ہیں آشر گجر رفیل بال کی ایک اور اچھی بال زہوار قربان لسکانی ویلکم علی وقت شنونجو صاحب ویلکم ایک اور بال رافیل سنگیڑا کی بہترین بال رافیل سنگیڑا اپنی ٹیم کو میت میں واپس لے آئے ہیں بہترین بالنگ بہترین اوور اور رافیل سنگیڑا بہترین بال بہترین اوور رافیل سنگیڑا اپنی ٹیم کو میچ میں واپس لے آئے مزید دو اوورز کا کھیل باقی اکتالیس تن درکار ہیں چھوڑی سی میٹنگ کائے قبیلے کی اگلا آور کسے دیا جائے اور بالنگ پہ آزمایا گیا ہے دوبارہ سالشاہ کو بارہ بولیں اکتالیس رن تاست مشکل ضرور ہے ساتھ چکے بارہ بولیں ساتھ چکے آبیت سامنا کریں گے بولر سالشاہ کا بارہ بول اکتالیس رن پہترین میچ سالشاہ آئے بول کی آبیت کو اچھی شاہ چھے رنس کے لیے بہترین شاہ بلکل سیدھا گیرہ بولیں پینتیس رن درکار گیرہ بولیں پینتیس رنس پینتیس رن درکار سالشاہ آئے ایک اچھی بول اچھی بول بھائی کا ایک رنس دس بولیں چونتیس رنس دس بولیں چونتیس رن درکار آشیر گجر سامنا کریں گے بولر سالشاہ کا اچھی شاہ لیکن سیدھا فیلٹر کے ہاتھ میں سیدھا فیلٹر کے ہاتھ میں نیو بیٹس پین آئے ہیں سینئر کرکٹر سوراکی جان کرکٹی پہچان اقبال آرائیں شاہی کی نے کرکٹی کلوں کی دھڑکن تیز دونوں ساتھ کڑے و حاطف اقبال دونوں نے ایک جزی شایٹ پہنی ہوئی بہالیف ٹیم کے خلاڑی لائی پیاری ہے چاپا چگنو حذید چونتیس رن درکار بہترین اوور جبنو کا سالشاہ کا بہترین اوور آٹھ بالے چونتیس رنز آٹھ بالے چونتیس رنز اقبال آرائیں کو اس کر کے دکھانا ہوگا آٹھ بالے چھ چھکے اور ڈاؤن دا گراؤنڈ کھیلے ہیں ایک ہی رنز حاصل ہوگا ساتھ بالے تیتیس رنز ساتھ بالے تیتیس رنز بہترین اوور سالشاہ کا ایک اور اونچا شاٹ آؤٹ ہونے کا خطرہ لیکن فلٹر کی پہنچ سے دور دو رنز حاصل ہوئے تو بہترین اوور سالشاہ کا سالشاہ کا اور رافیل سنگیڑے کے دو اوور کائی کبھیلہ کو میچ میں واپس لے آئے علی رضا مغل کراشنگ ہو گئی ہے امپائر کا فیصلہ یار چھے بالوں پر اکتیس رنز درکار پانچ چکے مہتاب شاہ پانچ چکے ایک اچھا میچ میچ ایک مرحلے پر بلکل المنصورہ کی گریفت میں تھا سوری چاچا پریویز اخر 11 کی گریفت میں تھا لیکن رافیل سنگیڑا اور سالشاہ کی بہترین بالنگ نے کائی کبھیلے کی طرف کر دیا آخری اوور کے ساتھ سائی جعوید انساری سامنے ہے اقبال ارائی کسی تعریف کے موتاج نہیں سائی کائی کبھیلے کے سردار جعوید انساری سامنے ہے علمانصورہ کیرکر کے سردار اقبال ارائی سردار تو سردار تابعید انساری آئے بال کی اور بہترین بال بہترین بال اور اقبال کی نینچہ ہوا خاتمہ نیو بیچپین آئے ہیں بلکل 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 کو بلکلی اسی کیا نینچہ م fares سکور دو رنس کا اضافہ مزید 29 رنجھ درکار پانچ بالوں پر پانچ بالوں پر 29 رنجھ درکار ایک اور وائٹ بال پانچ بالوں پر اٹھائی سرنجھ درکار عابد کچھ کر کر دکھانا ہوگا سانس لے کے بال کرو سانس جعوید انشاری آئے بال کی ایک اور وائٹ بال پانچ بالیں ستائیس رنجھ درکار پانچ بالیں ستائیس رنجھ درکار پانچ بالیں چھپیس رنجھ درکار ایک ٹانیس اسوشیشن کے صدر میچ دیکھتے ہوئے اور نائب صدر بال کراتے ہوئے پانچ بالیں چھپیس رنجھ درکار اچھی بال چار بالیں چھپیس رنجھ درکار ابھی چار چھکے بھی لے گیا چبیس رنجھ درکار آپ کو پیسے گی رہی ہ کریں آگئی چھی بھولیں چھپیس رنجھ درکار اور بہترین بال بہترین بال جعوید انساری کی جانب سے میچ مکمل پوری طرح سے کائی قبیرہ کے ہاتھ میں تین بالیں پچیس رنج درکار تین بالیں پچیس رنج درکار ایک اور بہترین بال دو بالیں پچیس رنج درکار میچ یقینی طور پر کائی قبیرہ جی چکا ہے وائیڈ بال دو بالیں چوبیس رنج المنصودہ کا سکور ہوا ہے نینانوے دو بالوں کا کھیل باقی چوبیس رنج درکار ایک اور اچھی بال جعوید انساری کی بس ایک پچھو بیس چاہیے ایک بال چوبیس رنج اور اس کے ساتھ ہی کائی قبیرہ نے میچ وین کر لیا ہے بہت 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 ببالک ہو کائی قبیرہ کو تو اب آئیں گے جو اوریجنل لائی براککاسٹر ہیں سید میتاب شاہ لائی پہ میتاب شاہ آئیں سامنے تو آئیں کبھی آپ کو بھی لوگ دیکھیں آپ کیسے ہیں میتاب شاہ یہ ہے میتاب شاہ جو ہمیشہ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں آج کیمرے کے سامنے آئیں سامنے بہت شکریہ